موسیقی پینا فلکس سمیت ساہ پرچار گیارہ ہزار پیس یہ جو سٹینڈ پڑا ہوئے جس پہ چھولے یہ جو بنے ہوئے یہ یہ تقریباً پانچ ہزار پیس برطن برطن ہے تقریباً پینچ سو چار ہزار پیس پانچ ہزار کی اگل ہو تو یہ بیس ہزار روپے کا سیٹ ہے مکمل کیا کیا بناتے ہیں چنے زردہ پلاو نان کب سے کرے ہیں تقریباً بیس پچیس دن ہو گیا تیس پچیس دن ہو گیا کیسا ہے کاب کتنے چاوال لگاتے ہیں نمکین تین کیلو اور میٹھے ساڑھے چار کیلو اور چنے کتنے چنے دو کیلو دو کیلو ساڑھے یہ کتنا ہو گئے تین ڈیڑھ ساڑھے چار اور دو ساڑھے چھے ساڑھے چھے کتنے بجو اٹھتے ہیں ایک بجو رات کو جی اور چنے اُبالتے ہیں یا بھگو کے رکھتے ہیں پہلے بھگو کے رکھتے ہیں تقریباً رات دس بجے پھر ایک بجو پریشر کوکر میں ڈال کر اُبالتے ہیں اقریباً اضحان آنے سے پہلے پہلے سارا مال تیار ہو جاتا ہے سارا مال تیار ہو جاتا ہے چاوال بھی کچھ بناتے ہیں چلے بھی کچھ بناتے ہیں نان بنے بنائے لکھتے ہیں نان بنے بنائے لکھتے ہیں تو آپ کی اگر بات کی جائے رات ایک بجو اٹھتے ہیں صبح پانچ بجے تک سالی چیزیں ریڈی ہو جاتی ہیں تو کتنے بجو آجاتے ہیں آپ اپنے پوائنٹ بے نماز کے فوراں بات نماز کے فوراں بات اور یہ ساڑھے چھے کلو میٹیریل اپروکسی میٹلی کتنی دیر میں سیل آؤٹ ہو جاتا ہے تقریباً گیارہ بیٹا ہے یعنی چھ بجے سے گیارہ بیٹا ہے پانچ گھنٹے میں سیل ہو جاتا ہے ایک ہی جگہ پہ کھڑے رکھتے ہیں کچھ دیر ایک جگہ پہ کچھ دیر کسی اور جگہ پہ دو جگہ پہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا یہ سارا چیزیں بکی نہ ہو نہیں کبھی نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا کبھی کوئی چیز خراب بھی ہوئی نہیں کبھی نہیں ہوا اس کاروبار کی کامیابی کا راز کیا ہے محنت میں ایک اور چیز ڈی آئیڈ کرنا جاتا ہوں محنت کے علاوہ آپ کی صفائی جو ہے وہ بھی بڑی چیزیں میں ابھی موٹر میں چڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ پوائنٹ جہاں پہ میں ناشتہ کر سکو تو میں نے دیکھا یہاں پہ رکھا میں نے ناشتہ کیا مجھے جو چیز آپ کی سب سے زیادہ اچھی لگی نا وہ یہ ہے کہ آپ کے برسل بہت صاف کچھیں آپ کے کھانا سرب کرنے کا انداز بہت اچھا ہے آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی کاروبار میں یہ تین چیزیں ہو کاروبار کامیاب ہو ہی جاتا ہے محنت تو سب سے پہلے ہے لیکن محنت کے بعد اخلاق اخلاق کے بعد صفائی اور صفائی کے ساتھ کھانا سرب کرنے کا انداز اور پھر ریٹ بڑا معقول ہے یعنی ہم نے تین بندوں نے کھانا کھایا عابد زیا اور میں نے تو بل کتنا بنا بل بناری دو سو ساٹھ روگے دو سو ساٹھ روگے اس میں ہم نے چلے اور نان بھی کھائے چاول بھی کھائے اور اس میں ہم نے چائے بھی بھی دو سو ساٹھ روگے میں تین بندوں کا ملاشتہ میرا نہیں کیان کہ اس سے اچھا اس سے بہتر کوئی ملاشتہ کر جاتے ہیں تو پانی برپ پانی برطن ساف سترے پلیٹیں ساف ستری کپڑا رکھا ہوا ہے سفائی کے لیے اور بیس ہزار روپے میں بھائی نے یہ بزنس سٹارٹ کیا ہے کوئی دوست اگر اس کاروبار کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو تقریباً اتنی ہی انیسمنٹ سے یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جگہ کی سیلیکشن جو ہے جو پوائیٹ ہے وہ اچھا سیلیکٹ کرنا ہے جہاں پہ آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں یہ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ آپ ریڈی لگانا چاہتے ہیں اس بھائی کی جو سیلیکشن ہے جگہ کی وہ بہت ہی زبردست ہے یعنی اگر کسی نے موٹر وے پہ چڑھنا ہے تو اس سے پہلے کھانے کا جو پوائنٹ ہے پہلا وہ یہی ہے اگر کسی نے آخری پوائنٹ یہی ہے کھانے کا اور اگر کسی نے موٹر وے سے اترنا ہے اور وہ ناشتہ کرنا چاہتا ہے تو پہلا پوائنٹ یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جگہ کا انتخاب ہے وہ بھی بہت مانی رکھتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا کام چھوٹا سا بزنس آپ دوستوں کو اچھا لگا ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بزنس کریں یا کرنا چاہتے ہیں آپ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہوں گے میرے پاس بیس پچیس ہزار روپیہ ہے میں کیا بزنس کروں تو آپ ان کو یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں یہ ویڈیو اس کو دکھا سکتے ہیں بہت یعنی ایک ریزنیبل جو آمدنی ہے وہ اس سے حاصل کی جا سکتی ہے بیس ہزار روپیہ انویسٹ کر کے اگر اتنا ہی پیسہ کمالیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ نوکری سے نوکری سے یہ بہت زیادہ اچھا ہے آخری کوئسن اپروکسی میٹلی میں آپ سے ایکزیکٹ نہیں پوچھ رہا کتنا کتنی ارننگ مہینہ کی جا سکتے ہیں تقریبا تقریبا اگر پانچ سو روپیہ دہاری بن جائے نا تو پندرہ ہزار یا بیس ہزار پی آرام سے انسان نہ تقریبا تین چار گھنٹوں میں لے سکتے ہیں اور اگر آپ صبح گیارہ بجے آپ کا یہ میٹیریل ختم ہو جاتا ہے اگر آپ یہی کام شام کے وقت کہیں اور کڑا کریں تو شام کا کھانا یا بار بی کیو وغیرہ اس پر لگائیں تو ارننگ ڈبل بھی کی جا سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے بہت مہربانی دعاوں میں یاد رکھئے گا شاہد حسین جوئیہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد